بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید ستائیس فروری دو ہزار انیس کو پاکستانی شاہینوں نے جب دو بھارتی تیاروں کو تباہ کیا تو پوری دنیا میں پاکچین اشتراک سے بنائے گئے جی ایف تھنڈر سیونٹین جنگی تیاروں کی دھوم مچ گئی جی ایف تھنڈر سیونٹین تیاریں اچانک ہی نہیں بنا لیے گئے ان کی تیاری کے آئیڈیا سے لے کر ان کی آسمانوں کی اچھائی تک اڑان لینے کے درمیان ایک بہت ہی دلچسپ کہانی پوشیدہ ہے اس کہانی کے اصل ہیرو ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف ہیں ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف نے جی ایف تھنڈر سیونٹین کا بنیادی آئیڈیا پیش کیا ان کو ہی اس منصوبے کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف نے ائر فورس میں انیس سو اکھتر میں شمولیت اختیار کی اور دوہزار نو میں ائر مارشل کے عوضہ سے ریٹائیڈ ہوئے ان کی بہترین خدمات کے باعث ان کو حلال امتیاز ستارہ امتیاز اور ستارہ بسالت سے نوازا گیا ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف نے جی ایف تھنڈر سیونٹین کے منصوبے کے آغاز اور اس کی بناور تک کے تمام مراحل پر مشتمل کہانی بڑے دلچسپ انداز میں سنائی آئیے آپ کو بھی پاکستان کے ہیرو ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف کی زبانی یہ کہانی سناتے ہیں جی ایف تھنڈر سیونٹین جنگی تیارہ بنانے کا آئیڈیا کس کا تھا اور اس منصوبے کو کیسے تقبیل تک پہنچایا گیا شاہد لطیف کہتے ہیں کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے انیس سو نوے کی دہائی میں جب پاکستان کو افغان جنگ سے فرصت ملی تو امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو ایف سولہ تیارے اور ان کے سپیر پارٹس دینے سے انکار کر دیا اس دور میں پاکستان کو اپنی ائر فورس اور فضائی دفاع کے لیے ایف سولہ جیسے تیاروں کی عشق ضرورت تھی بھارت ہر وقت پاکستان کے خلاف کوئی نیا محاص کھولنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا رہتا تھا ایسے موقع پر پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے چین کے اشترات جدید جنگی تیارہ بنانے کی منصوبہ بندی کی جی ایف تھنڈر سیونٹین تیارہ بنانے کے پروجیکٹ کا ہیڈ آپ کو بنانے کا خیال کس کا تھا شاہد لطیف کہتے ہیں جب امریکہ نے پاکستان کو انیس سو اسی کی دہائی میں ایف سولہ تیارے دینے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے پاکستان سے جو چھ پائلٹ ایف سولہ تیارہ امریکہ سے لانے کے لیے بھیجے گئے ان میں ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف بھی شامل تھے ائر فورس سے پہلے ایک سو پائلٹس کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور ان میں سے پھر ان چھ پائلٹس کو امریکہ بھیجوانے کے لیے فائنل کیا گیا جن میں شاہد لطیف بھی شامل تھے امریکہ میں انہیں ایف سولہ تیارہ اڑانے اور ان کے تمام ٹیکنیکل امور کو سمجھنے کے لیے ایک سال کی تربیت دی جانی تھی اس وقت کے چیف مصف علی میر نے انہیں کہا کہ امریکہ میں ایک سال کی تربیت پر بہت زیادہ رقم خرچ ہوگی اس لیے آپ لوگ ایک سال کی تربیت چھ ماہ میں مکمل کر کے واپس آ جانا ان تمام چھ پائلٹس نے بڑی محنت اور لگن سے ایک سال کی تربیت چھ ماہ میں مکمل کی کیا اس دوران امریکہ میں اسرائیلی پائلٹس بھی تربیت لے رہے تھے اور کیا ان سے بھی ان لوگوں کا کبھی مقابلہ ہوا شاہد لطیف بتاتے ہیں کہ جب ہم امریکہ میں ایف سولہ کی تربیت لے رہے تھے اس وقت اسرائیل کے پائلٹس بھی ایف سولہ کی تربیت لے رہے تھے ہم نے امریکی ٹفینرز سے کہا ہمیں بھی کسی وقت اسرائیلی پائلٹس کے ساتھ تربیت دی جائے تاکہ ہماری اور ان کی مہارت کا مواز نہ کیا جا سکے اس دوران ہمیں پتا چلا کہ اسرائیل کی فوج کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا تھا کہ ان کے پائلٹس کو کسی بھی وقت پاکستانی پائلٹس سے ملنے نہ دیا جائے اور نہ ہی ان کو اکٹھے تربیت دی جائے ان کو ڈر تھا کہ کہیں پاکستانی پائلٹس اسرائیلی پائلٹس کے نقائز یا تربیت میں کسی کمی سے واقف نہ ہو جائیں جس کا بعد ازاں کسی وقت نقصان اٹھانا پڑے پاکستان میں سب سے پہلا ایف سولہ تیارہ کون لے کر پہنچا شاہد لطیف کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے پہلے ایف سولہ لینڈ کیا اسے شاہد لطیف ہی چلا رہے تھے اس لیے پہلا ایف سولہ امریکہ سے لانے کا اعزاز بھی شاہد لطیف کو حاصل ہے شاہد لطیف کہتے ہیں کہ ہم چھ پائلٹس نے بعد ازاں ایک سو پائلٹس کو تربیت دی اور پھر انہوں نے باقیوں کو ایف سولہ تیارہ اڑانے کی تربیت دی اس طرح ہم نے مزید پائلٹس امریکہ میں نہ بھیجوا کر ملک کے کروڑوں ڈالر بچائے ہم جنوری انیس سو بیاسوی کو پہلا ایف سولہ لے کر پاکستان پہنچے تھے امریکہ نے ایف سولہ تیارہ اور سپیر پارٹس دینے پر پابندیاں کیوں لگائیں شاہد لطیف بتاتے ہیں کہ انیس سو نوے کی دہائی میں روس کی افغانستان میں شکست کے بعد امریکہ مجاہدین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہو گیا اسی دوران امریکہ نے پاکستان پر بھی پابندیاں آئید کرنا شروع کر دی جب امریکہ نے ایف سولہ اور اس کے پارٹس دینے سے انکار کر دیا تو پاکستان نے ایف سولہ کے مایار کا جنگی تیارہ بنانے کی منصوبہ بندی کی چونکہ مجھے ایف سولہ تیارہ کافی لمبے عرصے تک چلانے اور ان کی تیکنیکی مہارت جانچنے کا تجربہ تھا اس لئے مجھے اس پروجیکٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا اس دوران ہمیں ایک بڑا مسئلہ در پیش آیا چین کے دفاعی ماہرین نے بتایا کہ ان کے پاس روس کے جنگی تیاروں کی مختلف قسمیں بنانے کا تجربہ ہے لیکن یورپی اور امریکی تیاروں کا تجربہ ان کے پاس نہیں ہے اس لئے پاک فوج چین کی کسی کمرشل تیارہ بنانے والی کمپنی کے اشتراک سے اپنی مرضی کا تیارہ ڈیزائن کروائے تو بہتر ہوگا جی ایف تھنڈر سیونٹین کا خواب کتنے برسوں میں حقیقت تک پہنچا شاہد لطیف کہتے ہیں کہ انیس سو نوے کی دہائی تو اس نئے تیارے کی منصوبہ بندی میں ہی گزر گئی چینی کمپنی کے اشتراک سے دو ہزار ایک میں اس تیارے کو بنانے کا ہم نے آغاز کیا میں نے اس تیارے میں امریکہ کے ایف سولہ کی تمام خصوصیات اور کچھ اضافی خصوصیات بھی یک جان کرنے کی کوشش کی اس دوران چینی کمپنی کیٹک جہاں غلطی کرتی میں اس کا کام رکوا دیتا اور باقاعدہ ہماری بحث اور تقرار تک ہوتی لیکن میں نے کسی موقع پر بھی مایار پر کمپرومائز نہیں کرنے دیا دو ہزار تین میں صرف اڑھائی تین سال کی مدت میں ہم نے جے ایف تھنڈر سیونٹین تیارہ تیار کر لیا اور اس کی پہلی پرواز کا کامیاب تجربہ بھی کر دیا چینی شہر چنگ دو میں واقع کمپنی کیٹک میں یہ تیارے بنائے گئے کیا اس منصوبے میں چینی وزارت دفاع اور چینی ائر فورس کا اشتراک بھی موجود ہے شاہد لطیف کہتے ہیں چین نے ہمارے اس منصوبے کے بارے میں شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں دماغ اور سوفٹ ویئر پاکستان کا ہوگا جبکہ ہارڈ ویئر اور فیکٹری چین کی ہوگی اس منصوبے میں چینی ائر فورس شامل نہیں اس طرح کے تمام منصوبے اور اس کا آئیڈیا پاکستان کا ہے چین میں اس کو تیار کیا گیا ہے اس منصوبے کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر آپ کو بنایا گیا اس منصوبے کی کامیابی پر شاہد لطیف کیا محسوس کرتے ہیں آئیے شاہد لطیف کے بقول سنتے ہیں میں ائر فورس چیف مصحف علی میر کی اکیڈمی کا سٹوڈنٹ رہا تھا اور میں نے سارڈ آف آنر بھی لی تھی مجھے فرانس کے میراج اس سے قبل امریکی جنگی تیارے تمام طرح کے چینی تیارے اور ایف سولہ اڑانے کا تجربہ تھا میں ان تمام جنگی تیاروں کی اہلیت اور نقائص سے بھی خوب واقف تھا مجھے اس منصوبے کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا میں نے مختلف جنگی تیاروں کو دیکھتے ہوئے متعدد جنگی تیاروں کی اہلیت رکھنے والے تیارے کا ڈیزائن سوچ کر ہی جے ایف تھنڈر سیونٹین کو پائے تکمیل تک پہنچایا مجھے جے ایف تھنڈر سیونٹین اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے اس کی کامیابی میرے ملک کی کامیابی ہے اور میرے ملک کی کامیابی ہی میری اصل کامیابی ہے اس دنگی تیارے کا نام کیسے رکھا گیا شاہد لطیف کہتے ہیں جب ہم نے یہ فائٹر تیارہ بنایا تو ہم نے کہا کہ اس میں امریکہ کے انیک موجود ہے اس لئے اس کا نام فائٹر سیونٹین یعنی ایف سیونٹین ہوگا چین نے پاکستان سے دریاہ درخواست کی کہ تیارے کا جو بھی نام رکھا جائے اس میں جے ضرور لگایا جائے تاکہ پاک چین مشترکہ پروجیکٹ کا جوائنٹ ساتھ رہے اس طرح تیارے کا نام جے ایف سیونٹین رکھا گیا اور دشمن کے لئے اس تیارے کو تھنڈر قرار دیتے ہوئے مکمل نام جے ایف تھنڈر سیونٹین رکھا گیا بھارت نے بھی جے ایف تھنڈر سیونٹین کے مقابلے میں کوئی تیارہ بنایا ہے شاہد لطیف اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ بھارت نے ہم سے دس سال قبل ایک جنگی تیارہ لسی اے لائٹ کومبیٹ ائر کرافٹ نامی جنگی تیارے بنانے کا آغاز کیا لیکن ان کا یہ تجربہ ناکام ہو گیا جے ایف تھنڈر سیونٹین کو دنیا بھر میں پہترین جنگی تیارہ تسلیم کر لیا گیا ہے یا نہیں شاہد لطیف کہتے ہیں جے ایف تھنڈر سیونٹین کا دوہزار تین سے دوہزار انیس کے درمیان ایک بھی حادثہ نہیں ہوا جبکہ امریکی ایف سولہ کو ہر ماہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ہم نے جو افتدائی جے ایف تھنڈر سیونٹین تجربے کے لیے بنایا تھا وہ بھی ابھی تک درست حالت میں موجود ہے ہمارے تیارے کی یورپی اور امریکی حکومتوں کی پالیسی کی وجہ سے مارگٹ نہیں بن سکی تھی لیکن جب ستائیس فروری دوہزار انیس کو جے ایف تھنڈر سیونٹین سے ہمارے پائلٹس نے دو بھارتی جہاز مگ اور جدید سوئی تھرٹی کو تباہ کیا تو پوری دنیا میں جے ایف تھنڈر سیونٹین کی تعریفیں ہونے لگیں اس کی اللہ کے فضل سے مارکیٹ بھی بن گئی ہے کیا پاکستان چین کے اشتراک کے بغیر بھی جے ایف تھنڈر بنانے کے قابل ہو گیا ہے شاہد لطیف بتاتے ہیں کہ پاک فوج نے کامرہ میں جدید ترین جے ایف تھنڈر سیونٹین فیفت جنریشن کے جنگی تیارے بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اب فیکٹری بھی ہماری ہوگی اور سوفٹ فیئر بھی ہمارا ہی ہوگا مکمل تیارہ پاکستان میں بنے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی ائر فورس میں ایک سو جے ایف تھنڈر سیونٹین تیارے شامل کیے جا چکے ہیں اگر ہمیں یہ تیارے امریکہ یا یورپ سے لے کر ائر فورس میں شامل کرنا پڑتے تو ہمارا بہت بڑا ذرہ مبادلہ خرچ ہو جاتا اب ایٹم بم جدید ترین مزائلوں اور جے ایف تھنڈر سیونٹین سے پاکستان کا دفاع اللہ کے فضل و کرم سے ناقابل تسخیر ہو گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی